جنگل میں میں کیا کر رہا ہوں تو میں جنگل میں اس لئے آیا ہوں مجھے یہ جو ہے نا یہ کئی یہاں دور کی زمینیں وہاں پہ لے جانا ہے اب تم سنجھو گے اس میں کیوں ڈالا ہے اس میں دھان کا بیج ہے جو آٹھ دن کے بعد آتا ہے میں دکھاتا ہوں تھوڑا سا آپ لوگوں کو دیکھو یہ دھان کا بیج ہے اس کے تارے نکلا گئے تو اس کو ابھی کھیت میں پانی میں ڈال دینا ہے تب جا کے یہ بنے گا تو جون میں اس کو پھر لگا دیں گے تو دوسمر میں بن جائے گا تو آگے والے کیمرہ سے میں پورا آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں دیکھو یہ کھارو ہے اس کو کھارو کہتے ہیں ابھی میں نے اس کو اس میں ڈالا ہے دیکھ لو یہ پورا کھارو بھر کے ہے کیونکہ یہ ایک کھارو میں کم سے کم بارہ یا تیرہ بوریاں نکلیں گی دھان وہ بھی اکتوبر کے مہینے میں دیکھ لو ابھی آٹھ دن کے بعد یہ تیار ہو گیا ہے اس کو پانی میں رکھتے ہیں پانی نکالنا پڑتا ہے دو دن کے بعد پھر جا کے یہ بنتا ہے اگر آپ نے پشلہ بلوگ نہیں دیکھا ہے تو جا کے دیکھ لو اس میں میں نے پورا سمجھایا کہ یہ کیسے بنتا ہے کیا کیا کرنا پڑتا ہے تو نہیں دیکھا ہے تو پچھلے سال میں نے اپلوڈ کیا ہے دیکھ لو ابھی اس کے اندر تارے آگئے ہیں تو ابھی میں اس جنگل کے راستے میں جا رہا ہوں آگے میں اور آپ لوگوں کو کچھ اچھی اچھی جگہیں دکھاؤں گا تو تم سوچ رہا ہوں گے کہ جنگل میں مجھے ڈر نہیں لگتا بھائی مجھے ڈر نہیں لگتا کیونکہ بچپن سے ہی میں جنگل میں ہی پلا ہوں ایک بار کیا ہوا کہ میں یہاں بکریاں لے کے آیا تھا چھے بکریاں اور دو گائیں تھی اور ایک گائے کا بچڑا تھا یہاں نیچے نیچے دکھاتا ہوں نیچے یہاں دھنا جنگل ہے تو میں بیٹھا تھا تھا اور ا بکری کا بچہ بہت کمزور تھا بہت ہی کمزور تھا وہ میرے سامنے گھاس کھا رہا تھا اور میں بیٹھ رہا ہوں چھوٹا موبائل تھا کیپیڈ چار سال کی باتیں چھوٹا سا کیپیڈ موبائل تھا تو میں اس کو گیم کھیل رہا ہوں سنیک والی تو اچانک سے یہاں اوپر سے شیر آ گیا میرے سامنے سے ایک پر سکنڈ کی سپیٹ سے اس نے اس کو اٹھا لیا بھائی مو میں ایک دم میں شور کروں ہاں ہاں خاک مجھے تھوڑا سا شیر دے وہ اتنی رفتار سے آ گیا نا کی میری جان نکل گئی ہے میں نے سوچا اتنی رفتار ایک ہی رفتار سے چھٹک پگڑ لیا اور اس کو اٹھا لیا کیونکہ باقی ساتھ میں تھے شیر ہمیشہ جنگل میں جو مان لوگ آپ کے پاس پچاس سٹھ بیٹھے ہیں تو جو سائیڈ ہوالی ہوگی وہ اس سی پیٹھے کرے گا کیوں وہ سائیڈ میں تھا میرے ساتھ اچانک سے اٹھا کے لے لیا میں سوچتا رہ گیا کہ اتنی رفتار شیر کو اگر مجھے جگڑ لیتا تو میں بچتا بھی نہیں میں مشکل سے گھر پہنچا گھر والوں کو بتایا ایسا ایسا پھر کیا تھا بولنے کے دھیان نہیں تھا تمہیں یہ وہ پھلانت ہمکانت پھر کیا کرتا ایسے ایسے حاج سے میرے ساتھ جنگل میں ہو گئے ہیں پر اب میں شیر سے نہیں ڈارتا مجھے پتا ہے شیر کہاں ملے گا کس جگہ ہوتا ہے اگر میں یہاں پہ اوپر جاؤں گا تو مجھے شیر ملے گا اور شیر کے کچھ نشان ہوتے ہیں تو پہلے ہی مجھے پتا چلتا ہے کیونکہ بچپن سے میں نے شیر اور بکری کی کھیلی سی جنگل میں کھیلی تو اس لئے مجھے جنگل میں اتنا ڈر نہیں لگتا ہوتا ہے نا تھوڑا سا ڈر مجھے نہیں اب آئے شیر کیا ہوگا دیکھا جائے گا تو اگر آپ کو سٹوری تھوڑی سی اچھی لگے میڈیو تھوڑی سی اچھی لگے تو چانل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو شیئر کر دو ایسی چیزیں میں اکثر لاتا رہوں گا آپ لوگوں کو بائی